رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ نازل فرمایا اور اس سورے میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمایا اس سورے کا نام سورے قدر ہے شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزی قدر و منزلت ہو قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں اس رات کو لیلت القدر شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے ابو بکر وراک نے فرمایا ہے کہ اس رات کو لیلت القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ دی اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے شب قدر جیسی عظیم و شان اور انوار و برکات والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت مسلمہ کو ملی شب قدر اللہ کے جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری عمت کے حصے میں نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے میری عمت کو شب قدر عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی عمت کو یہ عطا نہیں فرمایا موتا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی تھی یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی ہزار مینوں سے عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ایک ہزار مینے تک ہتھیار پہنے رکھا تو مسلمان اس سے بہت متجب ہوئے تو اللہ عز و جل نے انہا انزلنا نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان ہزار مینوں سے پہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ ان رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کہ ایک رات شب قدر ہوتی ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیے گئے ارشاد باری طالع ہے ترجمہ بے شک ہم نے اس رات کو قرآن پاک کو اتارا ہے سور قدر رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں اور جہنم سے آزادی کا ماں مبارک ہے تو یہ قرآن پاک کی نزول کا بھی مہینہ ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے سور قدر میں ایک عظیم رات کا ذکر فرمایا ہے قرآن مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی ہوتی ہے قرآن پاک میں اس رات کو ہزار مائنوں سے افضل بتایا گیا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے گویا اس نے 83 سال اور 4 مائنے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں ہے کہ اس رات کی عبادت ہزار مائنے سے کتنی مائنے زیادہ افضل ہے ذیل میں لیلت القدر کی فضیلت کے چند احدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ دیا جا رہا ہے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کیا ہے کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے خڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں